خوش آمدید محترم ناظرین آپ تمام کا ڈی ٹی وی نائن میں قیر مختب ہے کالا پتر پولیس اسٹیشن لیمٹس کے تحت مکہ کولنی کے علاقے میں تین دن قبل ایک معذور خاتون کی موت واقع ہو گئی تھی جس کی تتفین وغیرہ بھی عمل میں لائی گئی تھی مرہومہ کی عمر 35 سال تھی جن کا نام وحیدہ بیگم بتایا جارہا تھا مرہوم وحیدہ بیگم جو کہ پیدائشی معذور تھی وہ کچھ دن اپنے بڑے بھائی کے گھر اور کچھ دن اپنے چھوٹے بھائی کے گھر رہتے ہوئے اپنی زندگی بسر کر رہی تھی موت کے وقت وحیدہ اپنے چھوٹے بھائی کے گھر پر موجود تھی انتخال کے بعد مرہومہ کی تتفین وغیرہ عمل میں لائی گئی تھی لیکن غسل کے وقت ان کی باوج نے ان کے گلے پر کچھ نشان دیکھے تھے بڑے بھائی کو بہن کی اچانک موت پر شباہ ہونے پر اور گلے پر نشانت پائے جانے پر ان لوگوں نے مل کر کالا پتر پولیس اسٹیشن میں بہن کی موت پر کاروائی کرنے کی درخواست کی اور ایک مخدمہ دچ کروایا جس پر کالا پتر پولیس نے مشتبہ موت کا ایک مخدمہ دچ کرتے ہوئے مرہومہ کی ناش کو خبر سے دوبارہ نکالا اور ناش کو پوسٹ ماتم کے لیے دواخنہ بھی منتقل کر دیا گیا کالا پتر پولیس انسپیکٹر صدرشن نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس خصوص میں تمام ترد تفصیلات بھی بتائی آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مزید تفصیلات ڈی ٹی وی نائن کے ساتھ دو دن پہلے مکہ کارلنی میں ایک سیسکل ہینڈکیپ لیڈی ایس تیٹیپی ایس واحدہ بیجم مرگاہ بلکوز کا بھائی ہمارے کو ایک درکاس کیا وہ درکاس کو پر ہم کیس ریشٹر کرے کریم نمبر 152 by 22 under section 174 CRPC سرسکیس دیت تیریجر کرے وہ لوگ ماباب کو پانچ بچے ہیں دو بھائی تین بھائی نا اس نے چوٹہ بھائی نا وہیدہ بیگم ایس تیٹیپی ایس ان بھائی بھرپ فیسکل ہینڈکیپ لے ایس اینو یہ بچھی توڑا دیم بڑا بھائی کے سنگات اور توڑا دیم چوٹہ بھائی کے سنگات رہتا پرسوں پاندرہ دیم پہلے چوٹہ بھائی کے پاس آئے ایس پرسن شامل مر گئے وہ مر گئے آنے کے بعد انتر کے دفن بھی ہو گئے اس تیم پہ بھڑا بھائٹ اس ویسے ہم کو درکاف دیا اس میں کیس ریشتر کر رہا اب ایکسکوٹی میری سٹیٹ پہ یہ دفن ہوئے سے بارڈی کو نکال کے پنچنامہ کر کے پی ایمی کر کے انویسٹگیشن کر رہا ہے اس میں کچھ نکالا تو اس میں کونے ساس کر کے اس کو اپر ایکشن دیکھنا ہے